لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں ہم لوت علیہ السلام کے واقعے کی اور اس واقعے کو پھر وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم پچھلی دفعہ جہاں تک آئے تھے لوت علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے آئے اور فرشتوں نے لوت علیہ السلام کی بیٹی سے ملاقات کی اور پھر بیٹی نے لوت علیہ السلام کو بلایا اور اس کے بعد وہ واقعہ پھر وہیں سے آگے چلتا ہے کہ لوت علیہ السلام فرشتوں سے ملے اور فرشتوں سے ملنے کے بعد ان کو تو پتا نہیں تھا کہ فرشتے ہیں نہ لوت علیہ السلام کی بیٹی کو پتا تھا کہ فرشتے ہیں کوشش کیا لوت علیہ السلام نے کہ یہ لوگ واپس لوٹ جائے لیکن یہ واپس نہیں لوٹے تلوت علیہ السلام کے ہاں مہمان ہو گئے قوم نے سختی سے منع کیا تلوت علیہ السلام کو کہ آپ نے کسی کو اپنے ہاں مہمان نہیں کرتے یہ لوگ کہاں سے آ رہے تھے یہ ملائکہ یہ آ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے تو جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ تو ہم جن آیات کا متعلق کریں گے وہ سورة الحود، سورة حود، سورة الحجر اسی طرح سورة شعراء، سورة التحریم یہ آیات آئیں گی بار بار ان سورتوں کی آیات آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جیسے سورة الحجر میں آتا ہے کہ ملائکہ کیونکہ آپ پر تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کر چکے تھے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ اے بھیجے ہوئے رسولون تمہارا اصل میں ارادہ کیا ہے کیونکہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہوتا ہے قَانُوا إِنَّا أُرُسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم تو بھیجے گئے ایک ایسی قوم کی پاس ایک قوم کی طرف جو مجرم قوم ہے اور ساتھ اس کی وضاحت بھی کی اِلَّا أَنَنَوْتُ اور لوت علیہ السلام کی جو آل ہے اس سے مراد لوت علیہ السلام کی جو اولاد ہے کون ہے لوت علیہ السلام کی اولاد آپ کی تو صرف دو بیٹیاں ہیں تو لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں ان کے سوا ان کی ساری قوم جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو عذاب کی مستحق ہے اور مزید براہ فرمایا اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ مَجْمَعِينَ کہ بھیجے تو ہم مجرم قوم کی طرف ہیں لیکن لوت علیہ السلام کے گھرانے والے جو ہیں ہم ان کو بچا لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ ان کی جو عورت ہے ان کی جو بیوی ہے اِلَّمَرَأَتَهُ قَدَّرُنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ کہ اس عورت کے بارے میں جو ان کی بیوی ہے یہ امرِ الٰہی یہ تیہ ہو چکا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی اب اس کے بعد قرآنِ کریم آگے چلتے ہوئے بتاتا ہے فَلَمَّا جَاءَ لَلَوْطِنِ الْمُرْسَلُونَ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ لوت علیہ السلام کی طرف آئے پس جب آئے خاندانِ لوت کے پاس یہ فرستہ دے تو آپ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ بھئی تم لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہو تو یہ جو کانورسیشن ہوئی ان دونوں کے درمیان لوت علیہ السلام کے درمیان اور ملائکہ کے درمیان قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ تو اب اس کے بعد جو ہے لوت علیہ السلام نے تو کوشش کی کہ یہ یہاں سے کسی نہ کسی طرح ٹل جائیں اور یہ یہاں سے چلے جائیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہم تو آپ ہی کے مہمان بنیں گے اب سورہ حجر میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ نے یہ کہا قَالُمْ بَلْ جِعْنَا كَبِبًا انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے ہیں یہ لوگ شک کیا کرتے ہیں یعنی ان کی ہلاکت کے لیے ہم آئے ہیں اب یہ بات بہت آگے جا کے بعد میں جا کے ہوتی ہے تو قرآن کریم میں کہیں کہیں جو ہے بات تفصیل سے فوراں بیان کر دی جاتی ہے اور کہیں کہیں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو یہاں پہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور پھر آگے جو ہے اس کی تفصیلات آتی ہیں اب مثال کے طور پر اگر آپ سورہ اہود کا متعلنہ کریں تو سورہ اہود میں یہ بات ذرا مختلف انداز سے پیش کی گئی ہے تو اب اس کے اندر سورہ اہود میں آتا ہے اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے خوش نہ ہو اور ان کی موجودگی نے انہیں پریشان کر دیا تو وہ بولے کہ آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے یوم عصیب اس پر بڑی تفصیل سے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابو شیخ رحمہ اللہ علیہ کا یہ بیان کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کے زمن میں فرمایا کہ لوت علیہ السلام اپنی قوم کی بری آداد کی وجہ سے انتہائی غمگین اور غمزادہ تھے اور اپنے مہمانوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے اس لئے فرمایا عصیب یعنی بہت ہی شدید انتہائی سخت دن تفسیر تبری میں بھی اس قول کو نقل کیا گیا ہے اس آیت کے تحرم اچھا امام ابو الرزاق اور عبد بن حمید رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے زمن میں حضرت قطادہ سے بیان کیا ہے کہ آپ اپنی قوم کے بارے میں بدگمانی کے سبب اپنے مہمانوں پر ان سے خوف کھانے لگے اور اپنے مہمانوں کے بارے میں خوف رکھنے کے سبب آپ انتہائی پریشان ہوئے تو امام ابن الامباری نے الوقف والابتدا میں اور تستی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ نافع بن عزرق نے ان سے کہا مجھے یوم عصیب کا مفہوم بتائیے تو آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے یوم شدید یعنی انتہائی سخت دن تو ان نے کہا کہ عرب یہ معنی جانتے ہیں تو آپ نے پھر فرمایا ہا کیوں نہیں اور اس کے بعد وہ ایک شیر پڑا عربی زبان کا ہم ضربوا قوانس خیل حجر بجنب الرد فی یوم عصیب یعنی ایک انتہائی سخت دن بوچ کے پہلو میں سے حجر کے گھوڑے کی چوٹی پر انہوں نے تلوار کبار کیا اور عدی بن زید نے کہا پس میں اگر تمہارا دشمن ہوں تو میں بڑا نہیں ہوا اور لوگوں نے تجھے ایک سخت دن میں داخل کر دیا تو بہرحال یوم عصیب یو ہے وہ عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک شائر کو کوٹ کیا اور شائر کو کوٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ شورا جو ہے عربی زبان میں وہی عدب کو پھیلاتے تھے تو جب شائروں نے اسے اپنے کلام میں استعمال کیا ہے تو یعنی کہ یہ عدب کا حصہ ہے اچھا علاوہ دی پھر سورہ حود میں آتا ہے وَاجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَحْرَعُونَ إِلَيْهِ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لوت علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ تو دوڑتے دوڑتے آئے کہ بھئی ان کو جب خبر ہوئی کہ اجنبی آگئے ہیں تو وہ دوڑے دوڑے آئے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ مہمانوں کی خبر جو ہے وہ قوم تک کیسے پہنچی کہ قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑے دوڑے آئی اور اس کے بعد وہ پورا جو مقالمہ ہوا تو اب اس زمن میں تفصیلات دیکھتے ہیں کہ کر کے کہ امام ابن جبی جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آیت میں جو یحرعون کا لفظ ہے وہ یسرعون کے معنی میں یعنی کہ تیزی سے چلتے ہوئے اور وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ لباتت کرتے تھے جیسا کہ تفسیرِ طبری میں بھی اس آیت کے زمن میں بات آئی ہے اور امام ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کیا کہ یحرعون کا معنی ہے کہ ان کی طرف دوڑتے ہوئے آیا امام تسیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ نافع بن عزرق نے آپ سے کہا کہ مجھے یحرعون الیہ کا مفہوم تو بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے کہ وہ انتہائی غزب اور غصے کے ساتھ آپ کی طرف آئے کیونکہ انہوں نے یہ حضرت لوت علیہ السلام سے کہہ رکھا تھا کہ آپ نے کسی مہمان کو اپنے ہاں نہیں ٹھہرانا سختی سے اور ہاں کو اگر ہمارے ساتھ اسلام مسئلہ ہے تو آپ ہمیں چھوڑ کے چلے کیوں نہیں جاتے اس لیے وہ جلدی سے بھی آئے اور غیز و غزب کے ساتھ بھی آئے کہ ہمارے منع کرنے کے باوجود لوت علیہ السلام نے اپنے پاس مہمان ٹھہرا لیے تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے غزب اور غصے کے ساتھ آنا ہے تو نافع نے کہا کہ کیا عرب اس معنی سے آچنا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہاں کیا تم نے اس شاعر کو نہیں سنا جو کہتا ہے کہ سیوفوہم علی رغم الانوف اور وہ ہماری جانب غصے سے لبریس تیز رو آئے درہا کہ وہ قیدی تھے اور ان کی تلواریں خاق آلود ناپسندیدہ حال میں تھیں اچھا امام ابن ابی حادہ اور ابو شیخ نے بیان گیا ہے کہ حضرت سدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیانو یعملون سییات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مردوں سے نکاح کرتے تھے معادللہ امام ابو شیخ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ قال یا قوم ہا اولئے بناتی کہ پھر اس کے بعد حضرت لوت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم ایسے کام نہ کرو تمہارے تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی خواہش کیوں کرتے ہو تو بہرلال اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم ایک تھوڑی سی اور تفصیل کے بعد دیکھیں گے کیونکہ ضروری ہے یہ بتانا کہ وہ ان تک یہ خبر کیسے پہنچی ان کے بعد مہمان آئے ہیں کیونکہ لوت علیہ السلام نے تو یہ بات بالکل خفیہ رکھی تھی تو اب اس پر مفسرین کرام کیا اقوال پیش کرتے ہیں تو اس زمن میں اگر آپ سورت تحریم کی یہ آیت مبارکہ دیکھیں جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفر مرأت نوحی ومرأت لوت اللہ نے بتلائی ایک مثل منکروں کے باستے عورت نوح علیہ السلام کی اور عورت لوت علیہ السلام کی تو مثال کے طور پر ان دونوں نے کفر کیا اور کفر کیا کیا کہ بھئی یہ دو نیک بندے جو تھے ہمارے ہمارے ان دو نیک بندے ہمارے دو صالح بندے ان کے گھروں میں یہ موجود تھیں عورتیں تو یہ ان دو اللہ کے پیارے بندوں کی بیویاں تھیں اور معاملہ تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر ان کی مدد کرنی چاہیے تھی لیکن کہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے تہتے نکاہ میں تھی تو ان دونوں عورت نے کیا کیا اب یہ خیانت کی سے کیا مراد ہے اس کو سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے کیونکہ خیانت کا اگر اطلاق اس پر ہو کہ معاذ اللہ انہوں نے ان کی زوجیت میں ڈاکہ ڈالا اور زنا کیا تو یہ بات بلکل صراحتا غلط ہے یہاں پر جو خانتہ کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہمارے سامنے آتی ہے آپ نے کہا کہ نبی کی بی بی نے بدکاری اور زنا نہیں کیا نوح علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بی بیوں کی خیانت کرنے کا یہ معنی ہے کہ وہ عورتیں ان پیغمبروں کے دین پر نہیں تھیں حضرت نوح علیہ السلام کی بی بی تو لوگوں سے کہتی تھی کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ دیوانے ہیں اگر حضرت نوح پر کوئی ایمان لے آتا تھا تو وہ قوم والوں کو خبر پہنچا دیتی تھی اور لوت علیہ السلام کی بی بی حضرت لوت علیہ السلام کے مہمانوں کی اطلاع قوم والوں کو دے دیتی تھی اگر کوئی مہمان رات کو آتا تو وہ روشنی کر دیتی تھی تاکہ روشنی دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ لوت علیہ السلام کے گھر مہمان آیا ہے اور اگر دن میں کوئی مہمان اترتا تو دھونی دے دیتی تاکہ مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو جائیں تو اب یہی وہ بات تھی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لوت علیہ السلام کی قوم دوڑی دوڑی لوت علیہ السلام کے پاس آئی وجہ یہ تھی دوڑے دوڑے آنے کی کہ ان کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی اور لوت علیہ السلام کی بیوی نے ان کو خبر دے دی تھی کہ لوت علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں اور اسی بات کو پھر قرآن کریم نے یہاں مختلف الفاظ میں بیان کیا اس لئے قرآن کریم میں جو عربی لغت ہے اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر مختلف الفاظ جو آتے ہیں اس سے مختلف کیفیتوں کا اظہار ہوتا ہے اس لئے ہم اس کے اوپر ذرا وقت زیادہ بھی لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ واضح ہو جائے تو آئیے پہلے سورہ حود کی آیات کا متعلقہ کر لیتے ہیں پھر میں آپ کے سامنے مختلف روایتوں سے تفصیل پیش کرتا ہوں تو سورہ حود میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يَخُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُكَانُ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا کہ ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پہلے سے بورے کاموں کے عادی تھے قَانَ يَا قَوْمِهَا اُنَا اِبَنَاتِهُنَّ اَطْحَرُنَكُمْ فَاتَّقُ اللَّهَ وَنَا تُقْزُونِ فِي ضَعِفِي تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں یعنی بستی کی عورتیں جنہیں وہ اپنی بیٹیوں کی جگہ سمجھتے تھے اور جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا اور مردوں سے خواہش پوری کرتے تھے تو کہا بھئی تمہارے لئے تو عورتیں جائز ہیں تم عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرو اور وہ پاک ہیں پس ان کی طرف ملتفت ہو اور دوسری بات کا قصد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوانہ کرو کیا تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جسے بھلا آدمی کہا جا سکتا ہو یعنی قوم اس قدر گر گئی تھی تو وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ کو تو معلوم ہے کہ ان بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ہم تو ہماری ان کی طرف کوئی علفت نہیں ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہماری نیڈ اور ہماری وانٹ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کیا یہ آپ جانتے ہیں تو لوت علیہ السلام نے کہا کہ کاش تمہارے مقابلے کی مجھے طاقت ہوتی یا کوئی اور سہارہ ہوتا جس کا آسرہ پکڑ سکتا تو یہ وہ مقام تھا کہ جب لوت علیہ السلام جو ہے وہ اب بالکل جو ہے he was about to give up کیا کرو اپنے مہمانوں کے معاملے میں ان کو کیسے بچاؤں تو یہ وہ وقت تھا کہ پھر فرشتے آئے اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کیا تو پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوا اس کو ہم جو ہے دیکھیں گے لیکن پہلے یہاں تک جو معاملات آئے ہیں ان کی تفصیل پڑھ لیں کہ روایتوں میں ان کی تفصیل کیا آتی ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو آگے لے کے جاریں گے تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ امام ابو شیخ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اے میری قوم یہ بیٹیاں ہیں اس کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم پر اپنی بیٹیاں پیش نہیں کی نہ زنا کے لئے نہ نکاح کے لئے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ تمہاری عورتوں کی بیٹیاں ہیں کیونکہ نبی جب اپنی قوم کے درمیان موجود ہو تو وہ ان کا باپ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ احضاب میں اور کہ ان کی بیویاں تمہاری مومنین کی ماں ہیں تمہاری ماں ہیں اور حضرت عبی اس کی قرط میں کہتے تھے وَهُوَ أَبُوْهُمْ یعنی کہ نبی کی بینیاں ان کی ماں ہیں اور نبی خود ان کے باپ ہیں یہ حضرت عبی کی جو قرط ہے اس کے اندر یہ معنی ہے بہرحال امام ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے بیان کیا ہے کہ ہاولائی بناتی کے بارے میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ آپ کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ آپ کی امت میں سے تھی اور ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے جیسا کہ تفسیر تبری میں بھی اسی آیت کے زمن میں یہ تفسیلات ملتی ہیں جلد بارہ صفحہ ایک سو ایک پر اچھا امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ نے انہیں ان کی اپنی عورتوں کی طرف بلائے اور ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے امام ابن ابی دنیا اور ابن عساکر نے بیان کیا کہ حضرت سعید رحمت اللہ علیہ نے ہاؤلائی بناتی کی تفسیر میں کہا ہے کہ آپ نے ان پر اپنی امت کی عورتیں پیش کی اور ہر نبی اپنی امت کا باپ ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں ہے کہ ان نبی اولا بالمومینین من انفسهم تبارہ سورة الاحذاب کی ہی آیت ہے جس میں وَأَذْوَاجُهُمْ مَحَاتُهُمْ کہ ہر نبی مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے اولا ہوتا ہے اور وہ ان کے باپ کی زمرے میں ہوتا ہے وَهُوَا أَبُّلْ لَهُمْ وَأَذْوَاجُهُمْ مَحَاتُهُمْ ابن امام اسحاق بن بشر اور ابن عساکر نے حضرت جوائبر اور مقاتل کی سنہ سے حضرت دحاق سے اور انہوں نے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ جب فاسقوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں سنا تو وہ آپ کے دروازے تک آ گئے تو حضرت لوت علیہ السلام نے ان پر دروازہ بند کر دیا پھر آپ نے اوپر سے جھانک کر انہیں فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں پس آپ نے ان پر اپنی بیٹیاں نکاح و تزویج کے لیے پیش کی یعنی اپنی بیٹیاں حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول میں جو حضرت مقاتل اور حضرت جوئی بر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ان پر انہیں بدکاری اور زنا کے لیے نہیں پیش کیا کہ بھئی وہ تو بلکہ نکاح کے لیے پیش کیا اور اس زمانے میں شریعت میں مسلمان کا کافر سے نکاح جائز تھا جیسے لوت علیہ السلام کی اپنی زوجہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھی اسی طرح نو علیہ السلام کے زمن میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی تو پس جب آپ نے مسئیبت دیکھی تو آپ کو رسوائی کا خوف لاحق ہوا تو آپ نے انہیں شادی کی پیشکش کر دی آپ کی دو بیٹیاں تھی ان میں سے ایک کا نام رغوثہ تھا اور دوسرے کا نام رمیثہ تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام دیوونہ تھا آپ انہیں نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہے پس جب وہ باز نہ آئے اور نہ آپ انہیں واپس لوٹا سکے اور نہ انہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا جو آپ نے بیٹیوں کے معاملے میں انہیں کی تھی تو آپ نے کہا یعنی اگر میری بھی کوئی جماعت یا گروہ ہوتا تو وہ یقیناً تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا یعنی اگر میں بھی کسی جتھے اور جماعت اور قبیلے کے ساتھ ہوتا تو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا اور تمہیں روکتا پس انہوں نے دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی وہ صورت اختیار فرمائی جس صورت میں وہ آسمان میں رہتے ہیں پھر کہا اے لوت ڈر یہ نہیں ہم ملائکہ ہیں وہ آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور ہمیں ان کو عذاب دینے کا حکم دیا گیا ہے تو حضرت لوت علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل ابھی تم انہیں عذاب دوگے نہ کہ آپ ان پر انتہائی غمگین اور پریشان تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان پر عذاب آنے کا بقررہ وقت صبح کا وقت ہے کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو بے شک رات کے پہلے حصے میں وہ عذاب تیار کرتا ہے پھر صبح طلوع ہوتے ہی ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے فرمایا قوم لوت کیلئے رات کے پہلے حصے میں پتھر تیار کیے گئے تاکہ صبح کے وقت وہ پتھر ان پر برسائے جائیں تو پھر اس کی تفصیلات بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں دیکھیں گے امام ابن ابی حاتم نے ذکر کیا کہ حضرت حزیفہ بن یمان نے کہا کہ حضرت لوت نے ان پر اپنی بیٹیاں شادی کے لئے پیش کی اور ارادہ یہ کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے سبب اپنے مہمانوں کو بچا لیں گے اچھا امام عبدالرزاق ابن جریر اور ابو شیخ نے بیان کیا کہ ہا اولائی بناتی کی تفسیر جو ہے حضرت قطادہ نے کہا ہے کہ حضرت حود نے انہیں عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا فرمایا وہ تمہارے لئے پاک اور حلال ہے امام ابو شیخ نے حضرت سدائی سے بیان کیا ہے وَلَا تُخْزُونَ فِي ضَيْفِي کا مانا ہے اور تم مجھے رسوانہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں اور امام ابن حاتم نے حضرت ابو مالک سے بیان کیا کہ رجل الرشید سے مراد ایسا آدمی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے رکتا ہو امام ابو شیخ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رجل الرشید وہ ہوتا ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے امام ابن ابو حاتم اور امام بحقی نے الاسما والصفات میں آپ ہی سے ایک قول بیان کیا کہ علیس منکم رجل الرشید کا معنی ہے کہ کیا تم میں سے ایک آدمی بھی نہیں ہے جو کہتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی کہ لا الہ الا اللہ اور امام ابو شیخ نے حضرت اکرمہ سے بھی اسی ذرا بیان کیا ہے امام ابن جریر اور ابن ابن حاتم نے بیان کیا ہے کہ حضرت سدائی نے کہا لَتَعْلَمْ مَا نُرِيدْ کا جو معنی ہے کہ بھئی بے شک ہم صرف مردوں کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کو تو معلوم ہیں ہم کیا چاہتے ہیں اور ارہ رکھو نے ان شدید کی تفسیر میں کہا کہ میں پناہ لے سکتا ایک ایسے مضبوط لشکر کی تو بالیقین میں تمہارے ساتھ قتال کرتا امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا الہ رکھو نے ان شدید سے مراد جماعت اور باپ کی جانب سے آدمی کے رشتہ دار ہیں امام عبد الرزاق ابن جریر اور ابن عساکر نے حضرت قطادہ سے بھی یہی معنی نقل کیا ہے امام ابو شیخ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے خدبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ آدمی کا خاندان آدمی کے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آدمی کے اپنے خاندان کے لیے کیونکہ اگر اس نے ایک ہاتھ روکا تو وہ باوجود اپنی محبت حفاظت اور نصرت کے بہت سے ہاتھ اس سے روک لیں گے یہاں تک کہ بسے اوقات ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے ناراض اور غصے میں ہوتا ہے اور وہ اسے صرف اپنے ذہن اور گمان کے مطابق ہی پہچان سکتا ہے میں ان قریب تم پر اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کئی آیات تلاوت کروں گا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی حضرت علی نے فرمایا کہ اِلَا رُکْنِ شَدِيد سے مراد العشیرہ یعنی کہ تمہارے خاندان والے ہیں باپ کی جانب سے آدمی کے رشتہ دار حضرت لوت علیہ السلام کے لیے ایسا خاندان نہیں تھا کیونکہ آپ تو بابل سے نکل کر یہاں پر آئے تھے تو پس قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں حضرت لوت علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ایسا جو اپنی قوم میں اہل سروت و شوکت میں سے تھا تو یہاں تک حضرت علی کرم اللہ واجہو کا قول ہے اچھا امام ابن جریر نے لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَا رُکْنِ شَدِيد کی تفسیر میں حضرت ابن جریر سے قول نقل کیا ہے کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا گیا مگر وہ جو اپنی قوم میں اہل سروت میں سے تھا حتیٰ کہ حضرت امام ابن جریر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت ناظر ہوئی لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَا رُكْنِ شَدِيد تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی لوت علیہ السلام پر رحم فرمائے تحقیق وہ مضبوط سہارے کی طرف پناہ لیتے رہے سو کونسی شے کے لیے انہوں نے عاجزی اختیار کی امام ابن جریر نے حضرت قطادہ سے قول ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوت علیہ السلام پر رحم فرمائے بے شک وہ مضبوط سہارے کی طرف پناہ لیتے رہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہ جو کہ اپنی قوم میں سے صاحب سروت تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھی اپنی قوم میں سے سروت اس سطوت میں بھیجا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اسے بھی تفسیر تبری میں اسی آیت کے زمن میں جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو چھے میں نقل کیا گیا ہے امام ابن جریل نے حضرت وحاب ابن منبع رحمت اللہ علیہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام نے کہا لو انہ لی بکم قوة او آوی ایرہ رکن شدید تو بھیج ہوئے فرشتوں نے آپ کو بہت غمگین پایا پس انہوں نے کہا اے لوت بے شک تمہارا سہارا انتہائی مضبوط ہے امام سعید بن منصور اور ابو شیخ دونوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ایسا جو اپنی قوم میں سے صاحب عزت و جاہو اسے سنن سعید بن منصور میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر 358 پر امام بخاری نے الاداب المفرد میں اور امام ترمیزی نے آپ سے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتم ابو شیخ حاکم ان سب نے اس روایت کو درجہ صحیح پر قرار دیا اور ابن مردویہ نے حضرت ابو سلمہ کی سنت سے حضرت ابو حریرہ سے اسی مذکور آیت کی تفصیل میں حدیث نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت لوت علیہ السلام پر رحم فرمائے وہ مضبوط سہاری کی طرف بنا لیتے رہے اور اس سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہی جو اپنی قوم میں سے خوشحال اور صاحب امال تھا یعنی کہ لوت علیہ السلام جو ہے بظاہر آدمیوں کے حساب سے اس قوم میں اکیلے تھے تو اللہ تعالی کی پناہ تو ہر کوئی لیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی پناہ میں تھے اور اللہ تعالی ہی مضبوط سہارا ہے سب سے لیکن بظاہر آدمیوں کی جہاں تک بات ہے تو ان کے ساتھ خاندان والا کوئی نہیں تھا جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا امام سعید بن منصور امام بخاری اور ابن مردویہ نے عرج رحمت اللہ علیہ کی سنت سے حضرت ابو حریرہ سے روایت کی کہ حضورﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی لوت علیہ السلام کی مغفرت فرمائے بے شک وہ مضبوط سہارے کی طرف پناہ لیتے رہے امام ابن مردویہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبیب ابن کعب سے حجیز بیان کی ہے کہ حضورﷺ نے فرمایا کہ لوت علیہ السلام پر اللہ رہم فرمائے بے شک وہ تو ان تمام روایتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مختلف طرق سے مختلف آئمہ کرام کی تحقیق میں تو امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبد الرحمن بن بشر انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوگوں نے قوم لوت کو ڈرائیا ہوا تھا پھر شام کے وقت ان کے پاس فرشتے آئے اور وہ انہیں ندہ دیتے ہوئے گزرے تو قوم لوت کے بعض افراد نے بعض کو آپس میں کہا تم انہیں بھاگنے نہ دینا انہوں نے ملائکہ سے زیادہ حسین قوم کبھی نہ دیکھی تھی پس جب وہ لوت علیہ السلام کی گھر میں داخل ہوئے انہوں نے آپ کو اپنے مہمانوں کے بارے میں گناہ کی ترغیب دی وہ مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ نے ان پر اپنی بیٹیاں پیش کی تو انہوں نے انکار کر دیا پس ملائکہ نے کہا آپ نے کہا کہ کیا میرے رب کے بھیجے ہوئے تم فرشتے ہو فرشتوں نے جواب دیا ہاں تو حضرت لوت علیہ السلام نے کہا پس اب درست ہوگا امام عبد الرزاق ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتب نے حضرت حزیفہ بن یمان سے یہ قول بیان کیا ہے کہ جب قوم لوت علیہ السلام کی ضرف فرشتے قوم لوت علیہ السلام کی ضرف جب فرشتے بھیجے گئے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں تو ان سے کہا گیا کہ تم قوم لوت کو تباہ نہ کرنا یہاں تک کہ تین بار لوت علیہ السلام ان کے خلاف شہادت دے دیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ہو کر آئے تھے تو فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ عِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِرُونَ فِي قَوْمِ لُوتٍ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجادلہ ہوا ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوت کے بارے میں ان سے بات کرنی شروع کی تو اس کی تفصیل میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے پچاس کی گنتی کی اور اس کے بعد کرتے کرتے وہ پانچ کی گنتی تک آ گئے لیکن پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تم اس مام لے کو جانے دو بارال فرشتے جو ہے وہ لوت علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ اپنی زمین میں تھے جہاں کام کرتے تھے تو آپ نے مہمان خیال کیا پس آپ اپنے گھر والوں کی طرف آئے یہاں تک کہ شام ہو گئی اور وہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑے تو آپ ان کی طرف متوجہ ہو اور کہا کہ تم کیا رائے رکھتے ہو اس کے بارے میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو فرشتوں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں آپ نے کہا کہ بھئی لوگوں میں کوئی بھی ان سے بڑھ کر شریر اور بدکار نہیں پس وہ آپ کے ساتھ چلتے رہی یہاں تک کہ آپ نے تین بار یہی الفاظ کہے اور آپ انہیں لے کر اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے تو وہ حجت جو تین دفعہ والی تھی وہ پوری ہو گئے تو آپ کی جو عورت تھی جو کہ بد اخلاق بڑیا تھی وہ چل نکلی اور آپ کی قوم کے پاس آ کر کہا ہے یعنی کہ آپ کی بیوی کہ آج کی رات لوت علیہ السلام نے ایسی قوم کو مہمان بنایا کہ میں نے ان سے بڑھ کر حسین اور پاکیزہ خوشبو والے کبھی نہیں دیکھے پس وہ دورتے ہوئے آپ کی گھر کی طرف آئے اور انہوں نے دروازے کو دھکیلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ آپ پر غالب آنے کے قریب ہو گئے تو ایک فرشتے نے اپنے پر کے ساتھ ان پر دروازے کو بند کر دیا اور آپ پھر اوپر چڑھ گئے یعنی کہ چھت پر چڑھ گئے اور وہ بھی آپ کے ساتھ اوپر چڑھے تو اس وقت آپ یہ کہنے لگے کہ تو پھر یہ کہا پھر آگے تک قول کے تو فرشتوں نے کہا کہ تو بس اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہر ایک فرشتے نے اپنا پر مارا اس رات ان میں سے ہر کوئی پر لگنے کے سبب اندھا ہو گیا پس انہوں نے اندھے ہو کر انتہائی تکلیف کی حالت میں رات گزاری اور وہ عذاب کا انتظار کرنے لگے تو اب ہمارے پاس ایک قول اس زمین میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ سارے لوگ لوت علیہ السلام کے گھر پر جمع ہو گئے اور دروازہ تک توڑ کر اندر آئے تو اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو یہ سارے سارے کے ساروں پر فرشتوں نے اپنے پر مارے اچھا امام سعید بن منصور ابن منظر امام ابن ابی حاتم ابو شیق امام حاکم اور درجہ صحیح کی جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت اللوت علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے خیال کیا کہ یہ آپ کی قوم کی کچھ مہمان ہے چنانچہ آپ نے انہیں قریب کیا اور بالکل قریب کر کے بٹھایا پھر آپ اپنی بیٹیوں کو بھی لے آئے وہ تین تھیں اور وہ تمام آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کیا پس جب اس مقام پر پہنچے تو پس اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا تو کہا پس جب وہ قریب ہوئے تو آپ نے ان کی بینائی ختم کر دی یعنی کہ جب قوم توڑ کر دروازہ اندر آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے موجزتا ان سب کی بینائی ختم کر دی اور وہ اندھے ہو کر چلنے لگے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے یہاں تک کہ جب وہ ان لوگوں تک پہنچے جو دروازے پر تھے تو انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے ہو کر آئے ہیں پھر آدھی رات کے وقت انہیں اٹھا لیا گیا پھر اس کے بعد ان پر عذاب ہوا تو اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی تو میں ان دیٹیلز کو آپ کے سامنے جمع کر رہا ہوں کہ قوم کو لوت علیہ السلام سے پھر پیچھے کیسے دھکیلا گیا دور کیسے کیا گیا امام ابن ابھی دنیا نے کتاب العقوبات میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول بیان کیا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا پس وہ آئے اور انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر پر سے ضرب لگائی تو ان کی بینائی ختم ہو گئی انہوں نے کہا اے لوت تو ہمارے پاس جادوگر لے آیا ہے چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دیا اور آپ دل ہی دل میں ڈرنے لگے کہ جب یہ چلے جائیں گے تو وہ مجھے عذیتیں دیں گے یعنی کہ اب جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو میری قوم مجھے عذیتیں دے گی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لا تخف آپ ڈر نہ کریں آپ ڈرے نہ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكْ ہم تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتیں ہیں تو اس کے بعد انہیں عذاب دینے کا وقت قریب آ گیا ہے تو لوت علیہ السلام نے کہا کہ ابھی دوگے کہا نہیں نہیں علیہ السلام صبح بھی قریب صبح قریب ہی نہیں ہے صبح کے وقتے نے عذاب دیا جائے گا اچھا پھر اس مقام پر ابن ابی حاتم نے حضرت سجائی سے بیان کیا کہ فَأَسْرِ بِيْ أَحْلِقْ یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ چلے جائیے تو اب جبرائی علیہ السلام نے اس بات کو ان کے سامنے واضح کیا کہ ان کے عذاب کا وقت تو قریب آ گیا ہے لیکن آپ اور آپ کی بیٹیاں نیاں نہ رہے ہاں البتہ آپ کو اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑنا ہوگا کہ وہ غابرین میں سے ہے اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے تو اس کو عذاب ہوگا اور اللہ کا عذاب شدید ہوگا تو اس بارے میں جو قرآن کریم میں آیات آتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے اسی لیے جو سورہ حود میں الفاظ آتے ہیں وہ یہی الفاظ ہیں تو ان لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا لوت علیہ السلام کے اوپر کہ لوت علیہ السلام ہم تو اللہ کی طرف سے بھیج ہوئے فرشتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں اور رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کو ساتھ لے کر یعنی گھر والوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑے ہوں اور بالکل ادھر ادھر نہ دیکھیں کسی بات کی فکر نہ کریں مگر ہاں آپ کی جو بیوی ہے وہ ساتھ دینے والی نہیں بلکہ پیچھے رہ جانے والی ہے اور جو کچھ ان لوگوں پر گزرے گا ان لوگوں کے لئے عذاب کا مقررہ وقت سبقہ ہے اور سب آنے میں کچھ ہی دیر باقی ہے تو ان تمام تفصیلات کے ساتھ انہوں نے لوت علیہ السلام کو کہا کہ یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ صورت الشعراء کا متعلہ کریں تو وہاں پر بھی اللہ عز و جل نے فرمایا پھر بچا دیا ہم نے اس کو یعنی لوت علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو مگر ایک بڑیا رہ گئی رہنے والوں میں پھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو تو بارہ تو ثم دمرنا الاخرین میں اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو باقی قوم کے ساتھ ہوا تو صورت الشعراء میں اللہ عز و جل نے اس بات کو تفصیلاً بیان کیا ہے اللہ عجوزاً اللہ عجوزاً فی الغابرین یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوت علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ ایک بڑیا تھی تو اس لیے اس بارے میں ان الفاظ کا استعمال کیا گیا اللہ عجوزاً فی الغابرین اچھا امام تستیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کیا کہ حضرت نافع بن عزرق نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ارز کیا کہ مجھے اللہ کے فرمان الغابرین کے بارے میں بتائیے تو فرمایا باقی رہنے والے ارز کیا کہ عرب اسے جانتے ہیں فرمایا ہاں کیا تم نے عبید بن عبرز کا شعر نہیں سنا ذہبو وخلفنی المخلف فیہم فکعننی فی الغابرین غریب وہ چلے گئے اور پیچھے چھوڑنے والے نے مجھے ان میں چھوڑ دیا گویا میں باقی رہنے والوں میں اجنبی تھا تو الغابرین کا معنی کیا ہوا کہ پیچھے باقی رہنے والے تو بارال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا ساتھی ساتھ میں ایک نکتے کی بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ کہ کاش میرے لئے تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت کے پناہ کے ساتھ اس رکن شدید سے کیا مراد ہے کیا حضرت لود علیہ السلام معاذ اللہ خدا کی قدرت پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے جو کسی رکن شدید کی پناہ کے طالب تھے اس مشکل کا حل بخالی شریف کی روایت نے بخوبی حل کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی لود کی بخشش کرے کہ وہ اس درجے پریشان کیے گئے کہ رکن شدید کی پناہ کے طالب ہوئے اور ان کے لئے رکن شدید ان کا پروردگار اور ان کا خالق ہے تو یہ تفسیر کی بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ رکن شدید میں رکن سے مراد خاندان ہے حضرت عبداللوت علیہ السلام نے صدوم کے باشندوں کی بے مروتی اور وحشت کو محسوس کیا تو بتقاضائے بشریت فرمایا کہ کاش میں خاندان والوں سے وابستہ ہوتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالی نے انبیاء اور رسول کو ان کے اپنے خاندان اور برادری میں مبعوث کیا مگر یہ توجی جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ مضبوط نہیں ہے اور اپنے اندر کافی سقم رکھتی ہے اس لئے صحیح توجی یہی ہے جو صحیح بقاری میں ہے کہ رکن شدید سے مراد اب وہ واقعہ تن یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالی ان سے نمٹے اور ان کو سزا دے کہ انہوں نے مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں شربندگی میں ڈال دیا تو مطلب یہ ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام خدا کو بھول کر کسی اور قوت کی پناہ کی طالب نہیں تھے بلکہ وہ اس درجہ قابل رحم حالت میں تھے کہ اس وقت ان کی تمنہ ہوئی کہ کاش اللہ تعالی مجھے کوئی ایسی قوت عطا کر دے کہ میں اسی ان بدبختوں کو ان کی اس خباست کا مزہ چکا سکوں اور رکن شدید یعنی اس کے پروردگار نے آخر ان کی مدد کی اور ان پر فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور ان کو تسلی اور اتمنان بخشا کہ آپ پریشان نہ ہو اور تھوڑے ہی وقت گزرتا کہ یہ اپنی بدکاری کے عبرتناک ہنجام کو پہنچ جائیں تو بعض مفسرین نے بِكُم قُوَا یہ جو الفاظ آئے ہیں بِكُم قُولَوْ أَنَّ لِي بِكُم قُوَا میں کُم کا مخاطف فرشتوں کو سمجھا ہے اور مراد یہ لیتے ہیں کہ حضرت اللوت نے فرمایا کاش تم اس کسرت سے ہوتے کہ تم ان کے مقابلے میں مجھ کو تم سے قوت پہنچتی یا خدا کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا کہ میں ان کو سزا دے سکتا اس لئے اللوت علیہ السلام کی اس قول کو سن کر فرشتوں نے کہا کہ قَالُوا يَا دُعْتُوا إِنَّا رُسُولُ رَبِّكَ لَيْا صِلُوا إِلَيْكَ کہ اللوت ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں مجبور انسان نہیں ہے یہ تجھ کو ہرگز ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لَيْنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے تو تورات میں ہے کہ حضرت اللوت ماہ اپنے خاندان کے صدوم سے ہجرت کر کے پھر نکل گئے بہلا تو یہ ایک اور بات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ بات واضح ہو جائے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاخ